مجھے میں گزارش کروں گا ازائنس نواب محمد جانگیر خان جی نواب آف جونہ گرد سے کہ وہ آج کے اس جونہ گرد بلیک ٹے کے حوالے سے پریس انفرمیشن ڈپارٹمنٹ میں تشریف فرما تمام معزز میڈیا نمائدگان سے اپنے خیالات کا ازار فرمائی گا اوز باللہ من شہتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محسس آل سریم السلام علیکم یہاں میرے ساتھ پیلسٹر فرق قریشی صاحب موجود ہے جانگیریہ ڈپارٹمنٹ میں تشریف فرق قریشی صاحب مہمی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں خاص کر کے ہمارے جو جنرلسٹ حضرات ہیں یہاں موجود اس کے ساتھ ہی میں جناب محترم شبلی فراز صاحب the honorable minister for information and broadcasting ان کا بھی میں دے دل سے شکر گزار ہوں میں اس موقع پر information broadcasting ministry کے جو federal secretaries ہیں ان کا بھی دے دل سے شکر گزار ہوں and including all members of this ministry for information and broadcasting ایک مرتبہ دوبارہ سے میں تمام reporters اور camera men اور جو بھی حضرات یہاں آج اس موقع پر موجود ہیں میں ان کا دے دل سے شکر یادہ کرنا چاہتا ہوں گا میں خصوصا طور پر PID press and information department کا بھی دے دل سے شکر گزار ہوں کہ آج ان نے مجھے یہ موقع فرام کرا کہ میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں اور آپ کے توسر سے انشاءاللہ امید رکھتا ہوں کہ یہ باتیں جو ہیں یہ پورے نیشنل اس کے اوپر جائیں گی نیٹ ورک پر اور تمام پاکستان کے لوگ یہ information لیں گے on جھونا کر اور نہ صرف یہ بلکہ internationally بھی جائیں گی so thank you very much آج کا دن جو ہے اس کی ایک اہمیت ہے جسے ہم black day کے اور سے مناتے ہیں یاد کرتے ہیں اس وجہ سے کہ یہ وہ دن تھا جس دن ہندوستان نے ریاست جوناغر کی جو physical territory تھی ہیں اس کا قبضہ اس نے اپنی فوج کے ذریعے سے لے لیا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قبضہ جو لیا اس نے اور جو فوج کشی کری یہ انتہائی ایک غلط اقدام تھا and it was against the norms and the principles of all international law میں اس موقع پر یہ بات آپ کو باور کروانا چاہتا ہوں گا کہ یہ ہمارے ملک تاریخ کا ایک اہم دن ہے اور حصہ ہے اور تاریخ ایک ایسی چیز ہے جس کی ایک انتہا سے زیادہ اشد ضرورت ہوتی ہے گی قوموں کو زندہ رکھنے کے لیے اور اپنے جو ملک کی ہسٹری ہے اس کو اپنے ساتھ لے کے چلنے میں تو اس وجہ سے کہ جو آپ اپنے ملک کی جو ہسٹری ہے اس کو آپ نظرانداز کر دیں گے تو پھر دیسے 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 اور دیسے 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 یہ ایسی ضروری ہے کہ ہسٹری کو یاد رکھا جائے اور یہی زندہ قوموں کی بھی نشانی ہوتی ہے ریاست جوناغر ایک فرس کلاس فیفٹین گنٹ سالوٹ ریاست تھی اور جس کی تیریٹری سے تھی وہ کمپرائز کرتی تھی اور اس کے اوپر جو سمندری سائل دکتا تھا بہرے آرکھ پہ جس پر کہی بندرگاہیں بھی تھی جوناغر جو سمندری سائل دکتا تھا جو کے پرپارٹشن ایرہ میں اور جس میں کچھ دوسرے ہندو اور دوسری راج پوچھ ریاستے تھی اس کے پاس جوناغر جو تھا فائف ہندردن سکیٹو سٹیٹس میں سے وہ سکھت ریچسٹ جسے آپ کو معلوم ہے کہ جہاں ایڈوکیشن رائٹھ پرائیمری تو دا ہائیس لیولز ملتے تھے بلکہ بچوں کو سکولرز کو فری بوڈنگ لوجنگ کپڑے بکس وغیرہ دی جاتی تھی یہاں تک کہ انہیں پاکٹ منی بھی دی جاتی تھی تاکہ ایڈوکیشن کو انکاریج کر آ جائے اس کے سواہ اب جو ہم بات کرتے ہیں ہیلتھ کیر کی تو ہیلتھ کیر وہز بیڈیسنز اور ہسپیٹلائزیشنز وہاں ایکسپریس رسپانسیبیلیٹی اور نہ صرف یہ بلکہ ریاست کے اندر لنگر چلا کرتے تھے کہ کوئی شخص بھوکا نہ سوے اپنی ریاست کے اندر پندر سپٹیمبر 1947 کو ہمارے دادہ حضور ہزائنس نواب سر محبت خان جی نے پاکستان کے ساتھ الہاق کرا یہ جو تھا یہ معیدہ جو تھا دسوزر انٹرنیشنل پریٹی اور یہ انسٹرمنٹ آف ایکسیشن کہلاتا تھا اس معیدے کو پاکستان قائدہ عظم رحمت اللہ علیہ نے قبول فرمایا اس کے بعد اس معیدے کو دسوزر انٹرنیشنل پریٹی اسمیلی آف پاکستان جو کہ کانسٹیٹیوٹ اسمیلی آف پاکستان بھی کہتے ہیں اسے اسے ریٹیفیکیشن دیا تو جب گورنمنٹ آف انٹی آف 1935 اور انڈیان انڈپینڈ انڈی آف آف 1947 جب بجود میں آئے وہ ایکسیشن بھی دیش پارلمنٹ تو اس میں یہ ہوا پیرومانسی جو ایکسیس کر رہا تھا برطانیہ ہندوستان وہ لیپس ہو گئی اور اس کے علاوہ جو تھی ایک سلطانت میں سے دو dominions بنے the dominions of Hindustan and the dominions of Pakistan اور اس کے علاوہ جو sovereign rulers تھے of their respective states انہیں یہ رائط دیا گیا کہ whether they want to remain independent یا they want to exceed their state to the dominions of Pakistan یا they want to exceed their state to the dominions of Hindustan تو this was the right of choice as a sovereign of the state my grandfather نے لیا کہ ہم جو ہیں پاکستان کے ساتھ اپنی ریاست کا الاغ کریں گے 25 October 1947 کو میرے دادہ حضور ازائنس نواب محبت خان جی پاکستان تشریف لائے to discuss matters with قائد آزم relating to different matters of accession تو جب ہندوستان کو اس بات کا پتہ لگا کہ نواب صاحب وہاں ریاست میں موجود نہیں ہیں اور پاکستان گئے ہوئے ہیں تو ہندوستان نے اپنی فوجیں بھیجی اور انہیں ریاست جونہگر کا قبضہ لے لیا جس طرح ہندوستان نے دوسری ریاستوں کے ساتھ بھی کرا انہیں زبردستی پرنسلی سیچ کو کے اوپر دباؤ ڈالا کہ وہ جو ہیں اپنا instrument of accession جو ہے ہندوستان کے ساتھ sign in کریں تو اس وقت جب ہمارے دادہ حضور یہاں تشریف لائے پاکستان تو ان کے ساتھ تقریباً ساڑھے تین سے چار لاکھ آدمی 1947 میں migrate کر کے یہاں آیا آج وہ تعداد جو ہے ان کی تقریباً بیس سے پچیس لاکھ سے اوپر ہو چکی ہے یہ اس میں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کافی لوگ جو تھے ان کا تعلق جو تھا وہ business community سے تھا تو جب وہ آئے یہاں تو انہیں آنے کے ساتھ پاکستان کی industry کو establish کرا they were the pioneers establishing the industry and the economy of پاکستان اور اس کے بعد پیسہ بھی آیا اس زمانے میں اور اگر جو ہم this was in the field of business پھر جب ہم social welfare کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جیسے مولانا ستار ایدی تھے ان کا تعلق جو ہے وہ بھی ریاست جونہ گڑ سے تھا اور اگر جو اس کے بعد ہمارا اگر جو آپ contribution دیکھنا چاہتے ہیں in the field of sports تو آپ دیکھیں محمد برادران جو تھے ان کا تعلق بھی ریاست جونہ گڑ سے تھا جب اس کے بعد ہندوستان نے قبضہ کر لیا راست جونہ گڑ پر تو سرزفراللہ جو پاکستان کے سب سے پہلے foreign minister تھے وہ United Nations organization میں جونہ گڑ کا case لے کے گئے اور انہیں جا کے وہاں داخل کر دیا آج ہم United Nations کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری جو struggle ہے for the liberation of جونہ گڑ وہ قائم رہے گی اور ہم ہندوستان کو بھی یہ واضح کرنا چاہتے ہیں یہ بات کہ جب تک کہ جونہ گڑ کا liberation ہم نہیں دیکھیں گے ہماری struggle for the freedom of جونہ گڑ will continue on after 73 years نماز of جونہ گڑ are still waiting but with honor and dignity to see a solution for for the state of jun agar اس موقع پر میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ we remain extremely grateful to the government of Pakistan especially to our ministry of foreign affairs for the political map جو ان نے re-attriate کرا ہے the state of Pakistan نے اپنا stance and the status of the state of jun agar میں اس موقع پر پر پرمی منسٹر عمران خان صاحب سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ جس طرح آپ امبیسیڈر آف کشمیر ہیں اس طرح آپ state of junagar کے بھی جو ہیں امبیسیڈر بنیں اور اس مطلع کو جہاں ہو سکتا ہے گار on all international forms آپ اسے ضرور اٹھائیں اس کے ساتھ ہی میں